بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا دردناک واقعہ بتانے والے ہیں جسے سن کر آپ کی آنکھیں بھر جائیں گی یہاں ایک واقعہ ایک نیک عورت کا ہے حضرت زافر بن صادق فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ایک آدمی سفر پر جانے لگا اپنے بھائی سے وعدہ لیا کہ تم میرے بیوی کی خدمت اور دیکھبال کرو گے تو اس کے بھائی نے بھی مان لیا اور یقین کراتے ہوئے کہاں بھائی جان آپ بے فکر ہو کر سفر پر جائیے آپ کو کسی طرح کی کوئی شکایت نہیں ملے گی میں ہر طرح سے آپ کے بیوی کا خیال رکھوں گا خیر وہ شخص اتمنان ہو کر سفر پر نکل گیا اور اس کے بھائی نے اپنے بھابی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا لیکن عورت کے خوبصورتے نے اس کا دھیان اس طرح کھینچا کہ وہاں آدمی اپنے ہی بھابی پر آشک ہو گیا اور اپنے بھائی سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ کر اس کی بیوی کو اپنے ارادے بتاتے ہوئے جینا کی دعوت دینے لگا وہاں عورت پاک صاف دامن والی عورت تھی اس نے انکار کر دیا لیکن جب وہاں بدوقت دیور اپنی کوششوں میں ناکاب ہونے لگا تو دھمکی دیتے ہوئے کہا اگر تم نے میری بات نہ مانے تو میں تمہیں قتل کر دوں گا عورت نے کہا اللہ کی قسم میں تمہاری جینا کی دعوت کو کبھی قبول نہ کروں گی چاہے تم لاکھ کوششے کرو اس پاک دامن عورت کے اس انداز کو دیکھ کر وہ شکسک خاموش ہو گیا لیکن جب اس کا بھائی سفر سے واپس آیا تو وہ کہنے لگا کہ میرے بھائی جان تمہارے بیوی نے تمہارے جانے کے بعد کیا کیا ہے سنو وہاں مجھے بدکار جناکاری کی دعوت دیا کر دی تھی وہاں تو بڑی بدچلن ہے اس نے تمہارے جانے کے بعد نہ جانے کیا کیا ہے بھائی کی یہ باتیں سن کر اسے بہت گسے آیا اس نے کہا جانتے ہو تم کیا کہہ رہے ہو کہا بھائی جان اللہ کی قسم میں بلکل سچ کہہ رہا ہوں میں نے حقیقت تو بتا دی اب تمہاری مرجی ہے بھائی کی یہ باتیں سن کر اس کے دل میں یہ بات چپ گئی کیا واقعی میرے بیوی نے خیانت کی ہے گم اور گسے کی وجہ سے اس نے اپنے بیوی کے ساتھ باتچت کرنا بلکل بند کر دیا آخر کار ایک رات موقع دیکھ کر اپنی پاک دامن بیوی کو تلوار سے لگاتار وار کر کے بہت زخمی کر دیا اور جب اس کو یقین ہو گیا کہ اب یہ مر چکی ہے تو وہ وہاں سے بھاگ گیا اللہ کی قدرت دیکھی اتنی زخمی ہونے کے باوجود وہ رت ابھی بھی زندہ تھی وہ فرتی پڑتی اللہ کی عبادت کھانے کے قریب پہنچی اس کی درد بھری آہر سن کر ایک راہیب نے اپنے گولام کو بلوائیا دونوں اسے اٹھا کر عبادت کھانے میں لے آئے نیک نیت راہیب بہت دھیان سے اس کا علاج کرتا رہا جس کی وجہ سے وہاں عورت بہت جلد سے ہتمند ہو گئی راہیب کی بیوی فوت ہو چکی تھی اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا راہیب نے عورت سے کہا اگر تم ٹھیک ہو گئی ہو تو جانا چاہتی ہو تو خوشی سے چلے جاؤ اور اگر یہاں رہنا چاہو تو تمہاری اپنی مرضی ہے عورت نے کہا میں یہی رہ کر آپ کی خدمت میں زندگی گزارنا چاہتی ہوں راہیب نے اپنا بچہ اس کے حوالے کر دیا پاک دامن عورت بہت من لگا کر اس کی پرورش کرنے لگی عہیب کا گولام عورت کے خوبصورتی کو دیکھ کر لبھا گیا اور موقع کی تلاش میں رہنے لگا ایک دن اس نے اپنی پوری نیت کے بارے میں بتاتے ہوئے اس پاک دامن عورت کو کہا میری بات مان لے اور میری خواہش پوری کر دے ورنہ میں تجھے قتل کر دوں گا اللہ سے ڈرنے والی آورت نے کہا میں ہرگز تیری بات نہیں مانوں گی تجھے جو کرنا ہے میرے ساتھ کر لے تم مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو کر دے لیکن میں تیری بات ہرگز نہیں مانوں گی وہا بدک گولام اپنی ناکامے پر ماتم کرتا ہوا دل میں دشمنی لیے ہوئے وہاں سے چلا گیا اور جب رات ہوئی تو وہاں گولام عورت کے پاس آیا بچہ اس کی گود میں رو رہا تھا وہاں اسے بہلا رہی تھی ظالم گولام نے اچھے کا گلا کار دیا اور کچھ ہی دیر میں اس نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی گولام دوڑ کر راہب کے پاس گیا اور کہا حضور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس مہمان خبیس عورت نے کیا کارنامہ کیا ہے کیا آپ کو معلوم ہے اس نے آپ کے بچے کے ساتھ بہت بورا سلوک کیا ہے کشی ظالم عورت ہے راہی گولام کی باتیں سن کر بہت گصہ ہوا اور پریشان ہو کر بولا مجھے بتا تو صحیح اس نے میرے بچے کے ساتھ کیا کیا کہا حضور اس نے آپ کے لادلے بچے کو زباہ کر ڈالا اگر یقین نہیں آتا تو چل کر خود ہی اپنے آنکھوں سے دیکھ لیجئے جب راہب دوڑتا ہوا وہاں پہنچا تو دیکھا کہ واقعی بچے کا گلہ کٹا ہوا ہے اور اس کا جسم خون میں لطپت ہے راہیب نے عورت سے پوچھا میرے بچے کو کیا ہوا ہے عورت نے کہا میں نے اس کے ساتھ کچھ نہیں کیا ہے بلکہ آپ کے گولام نے مجھے جینا کی دعوت دی اور جب میں نے انکار کیا تو اس شخص نے اس بچے کو ہی قتل کر دیا میں اس معاملے میں بلکل بے قصور ہوں راہیب نے کہا اللہ کی بندی تو نے اپنے معاملے میں مجھے شک میں ڈال دیا ہے اب میں نہیں چاہتا کہ تو میرے ساتھ رہے یہاں پچاس دینار لے لے اور جہاں تیرا جیت چاہے چلی جا یہاں دینار تیرے ضروریت میں کام آئیں گی عورت نے پچاس دینار لیے اور اللہ کی رحمت سے امید لگاتے ہوئے ایک انجان منزل کی طرف چل پڑی جب وہ ہے ایک بستی کی پاس سے گزری تو دیکھا کہ بہت بیڑ لگی ہوئی ہے اور ایک آدمی کو فاسی دی جا رہی ہے بستی کا سردار بھی وہاں موجود تھا عورت سردار کی پاس گئی اور کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے پچاس دینار لے لو اور اس آدمی کو آزاد کر دو سردار نے کہا لاؤ رکم میرے حوالے کر دو عورت نے پچاس دینار دیئے تو سردار نے قیدی کو آزاد کر دیا وہاں قیدی اس پاک دامنا عورت کی پاس آیا اور کہا میری جان بچا کر تو نے جو احسان کیا ہے آج تک کسی نے مجھ پر ایسا احسان نہیں کیا ہے اب میں اپنی آخری سانس لینے تک آپ کی خدمت کرتا رہوں گا چنانچہ وہاں شخص اس آورت کو لے کر سمندر کی کنارے پہنچا دونوں کشتی میں سوار ہو گئے اور یہاں بھی اس آورت کی خوبصورتی دیکھ کر سارے مسافر حیران رہے گئے اور وہاں آورت آورتوں والے حصے میں جا کر بیٹھ گئی لوگوں نے قیدی سے کہا یہاں حسینوں جمیل آورت کون ہے اس بدبخت نے کہا یہاں میری لونڈی ہے کشتی میں موجود ایک شخص نے جو اس آورت کے خوبصورتی کا دیوانہ ہو چکا تھا اس نے کہا کیا تم اپنے لونڈی کو مجھے بیچوگے تو اس نے کہا میں اسے بیچنا نہیں چاہتا کیونکہ یہاں مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے جب اسے معلوم ہوگا کہ میں نے اسے بیچ دیا ہے تو اسے میری طرف سے بہت تکلیف پہنچے گی میں نے اسے وعدہ لیا ہے کہ میں اسے کبھی نہیں بیچوں گا مسافر نے کہا تم اسے مہمانگی کیمت لے لے اور خاموشی سے یہاں سے چلے جا تجھے کیا ضرورت ہے کہ اسے بتائے لالچی اور احسان فراموش دھوکے باس کئی دینے پیسوں کی لالچ میں آ کر مسافر سے بہت سارا پیسہ لے لیا اور وہاں نیک عورت جو کی عورتوں والے حصے میں بیٹی تھی اس لئے اس معاملے کو وہاں نہ جان پائی جب مسافر کو یقین ہو گیا کہ اس کا مالک جا چکا ہے اب وہاں واپس نہیں آسکتا تو وہ عورت کی پاس گیا اور کہا کہ آج سے تم میری ملکیت ہو میں نے تمہیں خرید جاتا اور میں کسی کی ملکیت نہیں ہوں مسافر نے کہا اب نہ تو تم اپنے مالک کے پاس جا سکتی ہو اور نہ وہ پیسے واپس کر سکتی ہو جو تیرے مالک نے مجھ سے لے لیے ہیں میں نے ایک بڑی کی مد دے کر تجھے خریدا ہے اور تمام مسافر اس بات پر گواہ ہیں اگر یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لیں سب مسافر نے کہا اللہ کی بندی اس نے واقعی تجھے خرید لیا ہے ہم سب اس بات پر گواہ ہیں اس باغ دامن عورت نے کہا تمہارا ستیناش ہو اللہ سے ڈرو خدا کی قسم میں آزاد ہوں آج تک کبھی کوئی میرا مالک نہیں بنا میں کسی کی لونڈی نہیں ہوں تم سب اس معاملے میں اللہ سے ڈر جاؤ لوگوں نے اس مسافر سے کہا کہ یہ عورت اس طرح نہیں ماننے والی اس کے ساتھ جو سلوک کرنا ہے کر ڈال خود ہی مان جائے یہ سن کر مسافر اس کی طرف بڑھا جب اس مظلوم کو اپنی عزت کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے کشتی والوں کے لئے اللہ سے بد دعا کر دی اور فوراں کشتی ان سب کو لے کر ڈوب گئی سب کے سب گرک ہو گئے اور کشتی کے تختے پر عورت کی سوا کوئی اور زندہ نہ بچا وہ عید کا دن تھا بادشا اپنے پرجا کے ساتھ سمندر کے کنارے آیا ہوا تھا تمام لوگ خوش یا منا رہے تھے جب بادشا نے کشتی کو ڈوب تے ہوئے دیکھا تو فوراں اپنے گلاموں کو حکم دیا کہ جلدی سے کشتی والوں کی مدد کو پہنچ سپاہی جب وہاں پہنچ تو اس نیک عورت کے علاوہ کوئی زندہ نہ ملا وہ اسے لے کر بادشا کی پاس گئے بادشا نے اس عورت کی کہانی پوچھتے ہوئے نکاح کا پیغم دیا لیکن اس عورت نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرا قصہ بڑا ہی عجیب و گریب ہے میرے لئے نکاح کرنا جائج نہیں ہے بادشا نے یہ سنا تو اس کے لئے الگ سے ایک مکان بنوا دیا اور وہ اس میں رہنے لگی رات دن گزرتے رہے وقت کی گاڑی تیزے سے چلتی رہی بادشا کو جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو اس پاک دامن عورت سے مشورہ کرتا اللہ نے اس کے مشورے میں ایسی برکت دے دی کہ ان پر عمل کر بادشاہ کو ہمیشہ کامیابی ہوتی تھی اب بادشاہ کے نزدیک یہ پاک دامن عورت بہت معظم ہو گئی اس نے پھرجا کو جمع کر کہ کہا تم نے ایک ساتھ مل کر جواب دیا اللہ کی قسم اللہ آپ کو اچھی ززا آتا فرمائے آپ ہمارے لئے رحیم باپ کی طرح ہیں بادشاہ نے کہا لوگو دھیان سے میری بات سنو تم نے محسوس کیا ہوگا کہ ہماری نیک سیرت مہمان خاتون کی مشورے کی بدولت ہمارے ملک کا نظام بہت 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 ہو گیا ہے میں نے اسے اپنے ہر معاملے میں بابرکت ایک بہت اچھا سجا دینا چاہتا ہوں لوگوں نے کہا علی جناب آپ حکم فرمائے آپ کیا کہنا چاہتے تو اس بادشاہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد اس پاک دامن عورت کو تم لوگوں کی ملکہ بنا دوں اس رحم بادشاہ کے حکم پر لبائک کرتے ہوئے سب نے یہ کہا علی جناب جیسا آپ چاہتے ہیں انشاء اللہ ویسا ہی ہوگا اور بادشاہ نے اس پاک دامن عورت کو پورے ملک کی حکومت عطا کر دی اور اس کی وفات ہو گئی اور ادھر اس عورت نے ملک بنتے ہی یہ آئیلان کر دیا کہ پورے ملک کے لوگ بیعت کے لئے جمع ہو جائے حکم شہی ملتے ہی ملک کے چپے چپے سے لوگ نئے بادشاہ کی بیعت کرنے کے لئے جمع ہو گئے بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا جب اس کا شہر اور دیور آئے تو حکم دیا کہ ان دونوں کو الگ کھڑا کر دو پھر وہ شخص آیا جسے فاسد دی جا رہی تھی ملک نے حکم دیا اسے بھی دونوں کے ساتھ کھڑا کر دو پھر نیک سیرت کو اپنے پاس بولو آیا اور اپنے شوہر سے کہا کیا تم مجھے پہجانتے ہو لیکن وہ شوہر اس عورت کو نہیں پہجان سکا کہ وہ اس کی بیوی ہے اس نے کہا اللہ کی قسم آپ ہماری ملکہ ہے لیکن عورت نے جواب دیا میں تمہاری بیوی ہوں بیوی تھی اور آج بیوی ہوں سنو تمہارے بد کردار بھائی نے میرے ساتھ کیا برا سلوک کیا تھا یہ کہے کر سارا واقعہ اس نے بتایا اور کہا اللہ خوب جانتا ہے کہ تم سے جدہ ہونے سے لے کر آج تک مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا آج بھی میں پاک دامن اور محفوظ ہوں پھر اس نے اپنے دیور کو بلا کر فاسی کا حکم دے دیا پھر راحب سے کہا اگر کوئی حضرت ہو تو بتائیے میں وہی آورت ہوں جو آپ کے پاس زکمی حالت میں آئی تھی آپ کے بیٹے کو آپ کے اس ظالم گلام نے جب ہ کیا تھا پھر گلام کو بلوا آکر اسے بھی قتل کر دیا گیا اب اس آدمی کی باری تھی جسے فاسی دی جا رہی تھی اور جس نے اس کو بیچا تھا جب وہ آیا تو اسے بھی قتل کر دیا گیا اور اس کی لاش چور راہے پر لٹکا دی گئی اور یوں وہ اپنے انجام بد کو پہنچ گیا اس عورت نے اس طرح اپنے اجت کی حفاظت کی اور اپنے پہلے والے شوہر کے ساتھ رہنے لگی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کی جیئے آئی سے ہی اسلام ویڈیو اور